اس میں بیٹھ جائیں اور اس کی تیاری کریں اس کی تیاری کے لیے ایک الک سٹڈی ہوتی ہے جو کہ ہم لوگوں کو اکثر نہیں بتا ہوتا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ مردان سے ابھی تو مردان رچ ہو گیا بہت مردان سے لے کر سواد تک بیچ میں کوئی اکیڈمی نہیں ہے سواد بھی کافی رچ ہو گیا ابھی اکیڈمیز میں اور مختلف چیزوں میں یا اچھے کنسرٹس میں لیکن بیچ میں جو یہ علاقہ ہے یہ کافی بلہ اب یہاں پر پھلی بھی نہیں ہے اور جو نائنٹی پیسنٹ رہ جاتے ہیں تو وہ کچھ نہیں کرتے یہ بہنی کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ادھر کے کچھ سورنس تھے اور دس دن صرف رہ گئے تھے انٹرنس ایگزیم کو لاسٹ یر اور انہوں نے مجھے کال کی سر ہم نے تیاری کرنی ہے ہم کیا کریں ہم آ جائیں کی نہیں آ جائیں صرف دس دن تیاری کی جاتی ہیں دو سے تین مہینے میں اور سر صرف دس دن انہوں نے مجھے کہا کہ آجیں تو کیا کریں میں نے انہوں کو کہا اب آرام سے بیٹھ رہے ہیں اب آئے نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو اب میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پہلے چلیں کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اور یہ بڑا امپورٹن ہے آپ کی زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ افیسی کرے گھر میں جا کے پھر بدماشی کرے کھانا دے ہو میں نے افیسی کیا ہے ایسا ہوتا ہے نا آپ نہیں کریں گے پاکستان کرتے ہیں تو وہ چیز آپ نے چینج کرنی ہے آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ افیسی کے بعد میرے پاس کیا انسی اپورٹنٹیز ہیں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں میرے خواہد میں میکسیم لوگ یہاں ہیں بی ایس میں جاتے ہیں ڈگرید کالج میں ایم رائٹ میکسیم یہ ہوتا ہے لیکن اس بی ایس سے بھی زیادہ اچھی چیزیں ہیں جو کی میڈیکل ہے انجنیرنگ ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں صرف میڈیکل ایڈیرنگ نہیں ہے ان ہزاروں ایسی فیلڈز ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں لیکن وہ فیلڈز ہمیں اکثر پتہ نہیں ہوتی تو ان فیلڈز کو سمجھنے کے لیے جاننے کے لیے میرا آنے کے مقصد ہی ہے کہ ہم آپ کو کریئر کونسل کریں اور بتائیں اس لیے ہم نہیں ہیں اچھا پہلی یہ آپ کرتے ہیں تو مجھے بتائیں مجھے ترین نے کہا کون سائے تھے حیبریزیشن اور اکسیڈیرنگ اکسیڈیرنگ کس نے کہا اکسیڈیرنگ کونسی اکسیڈیشن جانی والی اکسیڈیشن اکسیڈیرنگ اکسیڈیرنگ میں بتا تاؤں اور हیبریزیشن PPT کس نے کہا اور کون سی شی شی پولی شی کہ وہ وہ جسی جی ایکویشن اور بس ہائیرو کارمان اور نومیلیکل اور ٹھیک ہے چلو ہم 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 ریزے سے دوبارہ شروع کرتے ہیں دیکھو ہائیروٹریزیشن جو ہے ایک پروسس ہے آپ کو بتائیں نا جب گھر میں آپ جاتے ہیں آپ کنسیڈر کریں کہ شہاب کس کا بتا یہ میرے رسٹورنٹ ہے یہ آپ کے علاقے کا ہے آپ کی گھر میں چار مہمان آتے ہیں لیکن آپ کی فریج میں ایک کھیلا پڑا ہے ایک سیپ پڑا ہے ایک کوئی اور چیز پڑی ہے ایک کام پڑا ہے آپ کیا کریں گے اگر مہمان کو آپ ہاتھ میں کھیلا دوسرے کو عام ایسی کو تو وہ نراز ہوں گے نا ہوں گے نا تو آپ کیا کرتے ہیں اب آپ سوچیں گے بھئی میں کیا کروں گھر میں کچھ نہیں ہے باہر کوئی جانے کیلئے نہیں ہے صرف یہ ہی پڑا ہے تو آپ کیا کریں گے مکس کریں گے یہ کونسا جینئس بندہ تھا جس نے مکس کا تو آپ جوز بنائیں گے اب جوز بنائیں گے تو دیکھو آپ نے ایک جو بھی ہے وہ لیا دوسرا آپ نے جو بھی ہے یہ لیا تیسرا عام لیا اور ایسی چھاڑ چیزیں آپ نے لیا جب آپ مکس کریں گے تو مکس کرنے کے بعد کیا آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس گلاس کے اندر کونسا عام ہے کونسا کھیلا ہے کونسا کوئی اور فوڈ ہے نہیں پتہ چلتا ہے وہی چیزہ ہے پڑیزشن ہے فریزمپل آپ یہ کہتے ہیں کے ایک اور دو یہ ہے نا ایسا تو انٹردیکشن میں آپ ہی کہتے ہیں کہ the orbitals of different size shape and energy into intermix and give you the orbitals of same shape size and energy am i right ہم نے definition پڑی ہوگی کہ بھائی ایسی چیزیں جن کی shape بھی different ہو size بھی different ہو ان کی energy بھی different ہو اور اب intermix کرتے ہیں اور اب نئی چیز بناتے ہیں اور ان کا size shape اور سب سیم دوستو کہتے ہیں habitation سیم پر سیم آپ کیا کرتے ہیں ان چیزوں کو دیکھیں نا shape change size change energy change ہے ہے کیا نہیں ہے اور آپ کی energy بھی change ہے ہے نا بڑی ڈاؤن ڈاؤن لگ رہی ہے اب ان کو mix کرنے کے بعد فریجی ملابی اس کے بعد آپ کو ملتے ہیں اس سے دو آپ کیسے ملتے ہیں اچھا یہ تو آپ fse کے لئے پڑھتے ہیں اور یہ آپ کے لئے بڑی ضروری ہے کہ آپ کہیں 1s and 3p کمبان to form to form ملتا اردو میں کہو 1s اور 3p جب ملتے ہیں کیا لیتے ہیں sp3 1s 2p ملتے ہیں کیا لیتے ہیں sp2 1s plus 1p ملتا کیا لیتا ہے sp یہ آپ بڑھتے ہیں اپنی حفیسی کے لئے اور یہ آپ کے لئے ضروری بھی ہے اگر آپ یہ نہیں ہی لکھتے ہیں تو آپ کو ملیں گے لیکن جب آپ ایتھا کیلئے ایتھا کو اب ایک اور نام کہتے ہیں جس کا نام ہے national یمڈی کیا کہتے ہیں اس کو national یمڈی اور شورٹ لی ہم لکھتے ہیں l یم ی ی ی ی ی ی اگر کوئی بھی مالیکیول ہے لمبا چھوٹا موٹھا کوئی بھی ہیں اگر 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 ان میں سے اس کی ہبریشن کیا ہے کوئی بچا سکتا ہے بھائی یہ پین مومن نڈالو کسی اور کو رونا آپ کو لگ جائے گا کو رونا کے لعاو بھی بری بات ہے اچھا اوکے مومن پین ہرگز نڈالا اچھا یاد رکھنا یہ بہری بہری بیٹ بات یاد رکھنا آپ کی باقی چیزوں سے پہلے لوگ آپ کی ایٹیٹوٹ کو دیکھتے ہیں اور آپ کی حدثوں کو دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ بات کریں مجھے پتا چھے لگا آپ اچھے ہیں گوبریں کھے اوکے یہ کیسے بتا سکتے اس کی ہبریشن کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے نہیں بتا سکتا نا مجھے بتا ہے اوکے اب اب دیکھیں کہ کاربن نے جب بھی سنگل بانڈ بنائی سارے تو کونسی عبریشن ہوتی ہے آپ بولنا تم تب بولنا اوکے یہ ہے SP3 جب بھی کاربن نے سارے سنگل بانڈ بنائی وہاں عبریشن SP3 ہے سیمپل سیوہ اب بتا سکتا ہوگی نا میں کاربن دوسرا بتاؤں گا نہیں بتا تو ماروں گا ٹھیک ہے اس کاربن کیا ہے SP3 کیوں ایک کی طرح ہے ایک سیوہ ایک سیوہ نیچے اس لیے اس کے عبریشن ہے SP3 SP3 کیونکہ کاربن نے سارے سنگل بانڈ بنائی کیا بنائی سارے سنگل بانڈ بنائی تو جب کاربن سارے سنگل بانڈ بنائی اس وقت آبی مادل SP3 ہوتی ہے. اگر کاربن نے ڈبل بound بنایا کوئی بھی ایک فرج. اگر تھو نہیں آسکتا ادھر آئے گا فرج. ایسی دبل بال بنایا تو جب ڈبل بانڈ بنائے گا ایک اس کی عبریشن ہوگی ایس پیچو ایس پیچو اور اگر اس نے ایک شکل بانڈ بنائیا OULگی ایس پیچو تو پھر اس کی عبریشن ہوگی ایس پیچو جی باتا کبیل یہ بتاؤں ک szیلی جتنے ہمارک بڑوں گا inception 1000 کیفرatique ہیں جیسے نہیں پتا ہے تو تو وہ بڑا نٹےان اور جس نے بتایا میں اس کو گفت دوں گا پھر بتائیں گے ایسا سب بتائیں گے پھر میں کس کو گفت دوں گا اگر ایسا ہے کاربن ایسا دیں میں نے یہ کامپاؤنڈ لیا اب سے کوئی پوچھ اس کے ہمڈarشن کیا ہے سبتری ہے سبتر ہے чув elements اس کے ہمڈرشن کیا ہے سبتری ہے اس کی بھائی یک**** نواز میں مزا عائی کیا ہے ہمڈرشن andon کہ اس نے میری پوچھیں ہیں اس پی اس پی اس بھائی کوئی ڈراما شامل نہیں چلا کہ آپ نے بیٹھ جائے یا شرمش ہو کہ آپ نے بیٹھ جائے اور دیکھیں جواب دیئے اچھا کہ اس کی سیسے کیا ہے اس سے کیا ہے اس سے کیا ہے اس پی ہو اس پی یہ آپ کو چاہیے نیشن ڈیکیو ہو گیا اگر آپ کو یہ آتا ہے اکسیجن اور کاربن کا ایک ہیو کس میں کارٹھو کتنے کتنے اوربٹلز ہیں اس میں 2 پی میں کتنے ہیں 6 اس میں 2 ہے دی میں کتنے ہیں اس میں کتنے ہیں کتنے اوربٹلز ہیں کتنے الیکٹرانز ہیں اوربٹلز ایک الیکٹرانز ہیں جس کو آر بٹال کہتے ہیں کتنے آر بٹال ہیں بھائی اس میں 2 الیکٹرانز ہیں ایک آر بٹال ہے اس میں 6 ہے تو 3 ہے اس میں 10 ہے تو 5 ہے یہاں پر 14 ہے تو سیاہ آپ سمجھے ہی بات اب آپ نے یہ دیکھنا ہے جو پی سیل فائس میں نے لکھا ہے یہ 5 ہے یہ 5 آپ نے ادھر سے پوری کہا ہے ادھر سے تو 3 اشار ہو گئے ہیں اور ایک ادھر سے آئے گا اس کے اپریشن اب کیا ہوگی ایک ایس پی 3 کیا ہوگی ایک بتاؤں گا اس کے بعد میری اور ڈاؤن ایک سمپل سی اگزیمپل ہے کہ یہاں ہے اس کے اپریشن کیا ہے یہاں پر کیا ہے اپریشن اس کی اس پی 3 اس پی 3 کوئی مسان نہیں اس پی 3 دی 2 اس پی 3 اس پی 3 اس پی 3 دی 2 ایدھر کوئی فرق ہے وہی اس ٹاپک میں اور اس ٹاپک میں ہیں میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور بات بات ہوں چھوٹا سا کنسپ ہے اور وہ کنسپ آپ کے دے بڑے امپورٹن ہوگا آپ سیکنڈ یہ میں ہیں نا ساری پسٹیر پسٹیر ہے کمبائنڈ ہے ٹھیک ہے کوئی مسان نہیں ہے جو سیکنڈ یہ میں ہیں وہ آپ سے کوئی پوچھے کہ ایسٹ کونسا ہوتا ہے یا الیٹروفائل کونسا ہوتا ہے پیرے تو مجی بتائیں ایسٹ میں اور الیٹروفائل میں کوئی فرق ہے نا سیکھوٹا ہے ایسٹ میں آپ کی اچھوٹا ہے ایسٹ کے نام دو سنو ہے نا کبھی جو اکسر لوگوں کو اپنے آپ کو دلتے ہیں اتنا تو پتہ ہے آگا نہیں بتائی ہاں تیزا کونسے جینیس مندھا ہے ایسٹ مجید دنگوہ ایسٹ مجید دنگوہ ایسٹ مجید دونگوہ ایسٹ وچکرم مجید دنگوہ ایک جیسٹ مجید دنگوہ ایک سیکھوٹا ہے اور الیٹروفائل کیا ہوتا ہے سکر میں چپٹر نمبر 3 آپ کے ایک چپٹر ہے ہمنا ہے ہم نے آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤ آپ اپٹٹ ہوتے جانتے ہیں کیا ہوتا ہے آخری شر میں کتنے لپنہ ہونے چاہیے ہیں ہارٹ ہونے چاہیے ہیں ہیٹ ایک ہوتا ہے دوپلٹ جلتے ہیں کتنے ہونے چاہیے ہیں دو ہونے چاہیے ہیں لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آٹھ ان میں نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈیویائٹ کرتا ہے دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے اچھا ہر بندر ڈیویائٹ کرتا ہے کوئی اسلام سے کوئی ماں باپ کی رول سے کوئی آپ خالج کی رول سے چھپکے چھپکے کوئی کام کریں گے کھائیں گے پینگے موبائل لائیں گے ہے نا تو ڈیویائٹ کرتا ہے اسی طرح مالیکیول میں بھی ڈیویائشن ہے بہت ساری ڈیویائشن ہے ٹھیک ہے ڈیویائشن ہی ہے کہ جہاں ان کی اٹرموشن میں آٹھ الیکٹران نہ ہو فرزیم میں آپ کو یہ کہہونا چی ایچ فور ہے کاربن کے اٹرموشن میں کتنے الیکٹران ہوتے ہیں چھار فور ہوتے ہیں یہ فور ہے اب یہاں میں نے ہیڈروجن لگایا تو اب کتنے ہو گئی ایٹ ہو گئی اٹرموشن میں آٹھ پوری ہو گئی نا ہم کہتے ہیں اس کا اوکٹچ کمپلیٹ ہو گیا کیا ہو گیا اوکٹچ کمپلیٹ لیکن ایسی بھی کچھ ہیں فرزیم پل میں نے کہا کو اے ایل سی ایل تھری ہے یہ سر الیمیرم کے اوٹرموشن میں تین الیکٹران ہوتے ہیں لیکن اس نے بانڈ بنائے سی ایل کے ساتھ اب کتنے ہو گئی کتنے ہو گئی سکس ہو گئی آٹھ نہیں ہے نا آکٹچ کم ہو گئی نا آکٹچ کم ہو گئی اس کو ہم کہتے ہیں اس نے کیا کیا ڈیویائشن کی جو آپ ڈیلی کرتے ہیں نواز نہیں پڑتے ہے نا پڑھتے ہیں نا پانچ وقت پڑھتے ہیں نا ٹھیک ہے اب اگر for exampleιά نے کہا بی اف تری دیکھی بی ایچ تری دیکھی دیکھیں نا آپ نے کبھی نام سنے ہیں بی اف تری بی ایچ تری کا نہیں تو ابھی سنے کوئی مس Fukنii بوران کا نام سنے آپنے بی بی بوران ہوتا ہے نا بی اے کیا ہوتا ہے بی اے کیا ہوتا ہے بی ای پی کیا ہوتا ہے رومین ہوتا ہے اس نے کہا بسم ٹھیک ہے اب بوران کی ٹھیک میں ہیں اس کو سوشن میں کہ جو ہوتا ہے سوشن میں لے پر نمبر تری میں ہیں تو تری فور میں سوشن میں اب اس نے بان بچلایا تین ایچ کے ساتھ آپ نے ایسٹ کی دفنیشن پڑھی ہوگی کہ ایسٹ اس کو کہتے ہیں جس میں الیٹران کی کمی الیٹران لے ایکسپٹر لیکن تین چیزیں ہوتی ہیں یا درکھنا ABL کا نام سنیں الیٹ بینک لیمیٹڈ کا الیٹ بینک لیمیٹڈ A کا مطلب ہوتا ہے ارہینیس ارہینیس تیوری جو پروٹان دے اس کو ایسٹ کہتے ہیں جو ہائیڈروکسل دے تو اس کو بیس کہتے ہیں دوسرا ہے برانس چٹ بی جو پروٹان دے وہ ایسٹ ہے جو پروٹان لے اس کو ایسٹ کہتے ہیں بیس جو پروٹان کی کمی ہو غریب ہو ننگا ہو بھوکا ہو اس کو ایسٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ایسٹ کہتے ہیں جو امیر ہو جس کے پاس پیسہ بہت ہو اس کو کہتے ہیں بیس یہ لویس تیوری کے مطابق اب لویس تیوری یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس الیکٹران کی کمی ہو تو یہ دکھو بران کے پاس کتنے الیکٹران ہیں اب سکس ہیں تری اپنے ہیں تری بانڈ بانڈ دو سے منتا ہے نا کتنے ہو گئیں سکس ہو گئیں اب سکس الیکٹران کا مطلب یہ ہے یہ عش stripe یہ اپنے ہیں اندرہ سے منتا ہے جس کے پاس کمی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے اس عشاء ہوتا ہے بھی ای چھوڑے و میں بتاؤں کمی بھی ایسی شرار surge کی م locور بھی ایسات ایسن سیلی یہ ہے اسن سیر ٹو یہ کیا ہے چھلو چھوڑے میں اس سے بھی ارسان دکھاتا ہوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سیو ٹو دیکھا ہے نا کبھی سی نے دو باند بنائی ہے اکسیجن کے ساتھ دو جو آپ تنگ ہوتے ہیں مجھے بتائیں کر اچھا میں ادھر بند کروں گا ٹھیک ہے نہیں کوئی مسا نہیں ہے اگر آپ جب بھی بور ہوں گے تو مجھے بتائیں کر ایک کاربن ہے اس نے ایک طرف بھی باند بنائیا ادھر بھی باند بنائیا اب آپ سے میں پوچھوں یہ ایسٹ ہے کہ بیس ہے بیس ہے کیوں کہ اس نے آٹھ الیپٹان بنائی چار باند ہو گئی ٹھیک ہے نا یہاں ایک بات یاد رکھنا جب دو کھمزور جب ایک کھمزور ہوتا ہے دو دو طاقتور کی بیچ میں تو ان سے سب کچھ چین لیتا ہے اکسیجن کو ہم کہتے ہیں ایک سب سے زیادہ Volkswagen ہیں جیسے بس ڈیر ہونے والے ہیں خیریت بھائی صحیح بیٹھا کرو سٹونڈ لگو ہانا ہانا صحیح بیٹھ جاؤ بھائی سٹونڈ کی طرح کچھ سے بیٹھے ہیں جیسے ڈیر ہونے والے ہیں اچھائی پڑھئیے دے دوں اوکے اب دو دو طاقتور ہیں بیچ میں ایک کمزور ہے وہ کمزور سے کینچتا ہے سب سے زیادہ لیٹر نگٹیو کون ہے فلورین اس کے بعد کلورین الومینیم بروبین آئیوڈین میں بتاتا ہوں فون کرو بولو باہر آئے بولو بھائی بھول کرو اس کے بعد ہے کاربن سب سے آخر میں میٹلز ہوتے ہیں میٹل کی الیکٹر نگٹیوٹی سب سے کم ہوتی ہے آپ سے کوئی بوچھئے مجھے بتاؤ یار الیکٹر نگٹیوٹی ہے کیا بولو نا شیخ کیا ہے ہاں تینڈنسی آفلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل to have an atom to affect the shared pair of electrons yes very good دو چیزیں ہوتی ہے کوئی کہتا ہے elektro negative کوئی کہتا ہے electron affinity elektron affinity جب ایک ایک ایٹم اور أک Keith говорит ان تقول کہ cocaine اس جا نہیں ل فسنو ان کی ب Obsc ان تقولوب school و ماديا Samantha عنوان جو تھ vagے موجود ایک وڑا چیز ہوتی جس کو کہتے ہیں الیکٹر نیگٹیوٹی الیکٹر نیگٹیوٹی کہتے ہیں کہ جب بان بن جائے اور بان بننے کے بعد وہ الیکٹران کتنا اپنی طرف کنشتا ہے اس نے اس کی الیکٹر نیگٹیوٹی ہوتی ہے سمجھے نہیں بات دو بھائی ہوتے ہیں نا جب گھر سے نکلتے ہیں تو فرنجل میں ماں نے یا باب نے سین پیسی دی ایک بڑا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے اس سے پور پیسے کھینے اب یہ جو زوردستی پیسے لینے والا ہے اس کی لیکٹر نیگٹیوٹی زیادہ ہے اور جس بچھاری سے لیتا ہے اس کی لیکٹر نیگٹیوٹی بارڈ بارڈنا چشمش کیا دور نیگٹیوٹی ریشنشپ تو بہت سار لوگ کی بیچ میں ہے نا تم باہر نکلتے ہو کوئی لڑکی دیکھے ایک ماں باپ سے اس کو بھی کہتے ہیں ایک ماں باپ سے ہو اچھا دنیا میں ہر دو چیزیں ایک دوسر کو اٹریٹ کرتی ہے ایمارائیٹ یہ فیزیس کے لاز کے مطابق فیزیس کو بھی ٹیچر ہے تو اس کو بتاؤ گا گریوٹیشن نہیں گریوٹیشن تو زمین کے اندر گریوٹیشن گریوٹیشن اچھا اس کو کہتے ہیں اب دو وہ چیزیں جو دونوں ایک دوسرے کو اٹریٹ کر کے قریب رکھ سکے اس کو بانڈ کہتے ہیں ہر دو چیز اٹریٹ کرتی ہیں نا ضروری نہیں کہ آپ کو وہ چیز ملے فرزیمپل آپ کو بھی گاڑی پسند آئی ڈیلی آپ دیکھتے ہوا کیا گاڑی ہے لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہے وہ خرید نہیں سکتے تو وہ بانڈ نہیں ہے وہ تو ایمی چاہت ہے نا تو اس کو نہیں کہتے ہیں بلکہ آپ کے پاس سے اس کو آپ خریدے اور آپ کی ہو گئی تو اس کو کہتے ہیں بانڈ یہ بانڈ ہے آپ کا جیسے رشتے دکھتے ہیں نا جو آپ کی خون کے رشتے ہوتے ہیں تو یہ جس نے جیسی بات کی کہ بھی بردر ہونا چاہیے چھلو اتنا صحیح ہے اب یاد رکھنا یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے اس کو الیکٹرن اگڈیوٹی کہتے ہیں کنسپٹ ٹلیر ہو گیا الیکٹرن اگڈیوٹی کس کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں تو اٹریٹ دی شیئر پیرافیل اٹران بہت مشکل انگلش ماری ہے کس نے ماری ہے کیا بات ہے اوکے اب یاد رکھنا یہ ایک کاربن ہے کاربن کیلئے کوئی نگیوٹی یہاں کم ہے اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہیں یہ ہے کی نہیں ہے یاد رکھنا جب بھی کمزور دو دو دھاکتور کی بیچ میں ہو چاہے ان کے بانڈ پوری ہو یا نہ ہو پھر بھی وہ غریب ہو جاتا ہے غریب ہو جاتا ہے نا جب پیسے لے گا تو یہ ایسید ہے ایسید ہو جیسے ایسین سیٹو کا میں نے بتایا لیکن وہ میں نے چھوڑا میں سیوٹو آسان بتایا تو دو فریجمال آپ کو اس نے بتایا سیوٹو ایسے لے کے پاس ہے تو وہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں کہ کاربن کے ساتھ دو اکسیجن اٹیچ ہیں اور دونوں تاکتور ہیں مدب یہ اس ادھر ہونی چاہیے کدھر اگر ایسا کوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے ایسید ہے ٹھیک ہے نا وہ کیا ہے ایسید ہے تو مدب یہ کہ اس کو ایسید کہتے ہیں یا دو تھاکتور کی بیچ میں کمزور ہو یا اس کا اوکچچ کمپلیٹ نہ ہو آخری بات کرنا چاہوں گا مجھے بتا ہے سب کو بھوک لگی ہے گرمی بھی لگی ہے نا؟ نہیں لگی ہے؟ کس کو جانے کی زندی ہے؟ آخری بات کرنا چاہوں گا ایک ہوتا ہے ایسید دوسرا ہوتا ہے الیکروفائل ایسید ہمیشہ الیکروفائل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ الیکروفائل ایکسپشن گتاؤ ایسید ہمیشہ الیکروفائل ہوتا ہے ایکسپشن ہے اس نے میری زندگی بڑی مشکل بنائی ہے الومینم پلس 3 M پلس 1 M پلس 2 M2 اور NH4 پلس ان کے علاوہ جتنے بھی آپ کو پادر چیزیں ملیں گے وہ ایسید بھی ہوں گے اور الیکروفائل بھی یہ بیس کس نے کہا وہ ایسید بھی ہوں گے اور الیکروفائل بھی ہوں گے ٹھیک ہے؟ اب صرف ان کے علاوہ یہ صرف ایسید ہیں لیکن الیکروفائل نہیں ہے یہ ایکسپشن نہیں ہے آدھر نہ آپ کو ایسے جو اوکٹٹ ٹھول کو ڈسوبائے کریں دو طرح سے ڈسوبائے ہوتا ہے میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا ایک پی سیل فائز بھی ہے پی سیل فائز نے پانچ بان بنائی ہے پی نہیں تو کتنے نفتران ہوگی اس ٹھول موسیل میں سکس کس نے کہا پی سیل فائز میں پی نے پانچ بان بنائی ایک بانڈ کے اندر کتنے نفتران ہوتے ہیں دو کتنے ہوتے ہیں ٹھول ٹھول اوٹ سے زیادہ ہے اس کو کہتے ہیں ایکسٹینڈ اوکٹٹ کیا؟ ایکسٹینڈ کر گیا اوکٹٹ جب ایکسٹینڈ کر جاتا ہے اس طرح بھی ایسٹ ہوتا ہے اور الیکروفائل ہوتا ہے آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایکسٹینڈ میں دیا ہوتا ہے یہ ایک کا ہے جس سے آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں سمجھے یہ بات کوئی بھی میں نے بتایا آپ کو کوئی بھی ایسی چیز ہو تو آپ وزر سے معلوم کر سکتے ہیں یہ ایسٹ ہے کی نہیں ہے یہ جو میں نے بتایا آپ کو یہ سارے ہیں اب پی سیل فائف ہے یہ بھی ایسٹ ہے اور دوسری بات ہے کہ یہ الیکروفائل کیا ہے؟ الیکروفائل ہے یہ سارے ہیں اور یہ آپ کو رٹہ ہونا چاہیے کہ M plus 1, M plus 2, L plus 3 N, NH4 plus یہ کسی بھی صورت میں یہ NH4 plus ہو, Inner 4 plus ہو لیکن N کے ساتھ 4 hydrogen ہو تو یاد رکھنا وہ الیکروفائل نہیں ہوگا یہ پی ایڈی ٹیبل میں کیا ہوتا ہے پی ایڈی ٹیبل میں کیا ہوتا ہے ایڈی ٹیبل میں کیا ہوتا ہے ایڈی ٹیبل میں کیا ہوتا ہے کونس ایڈی ٹیبل ہوتے ہیں موسیقی 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 کونس ایڈی ٹیبل میں کیا ہوتا ہے کونس ایڈی ٹیبل میں کیا ہوتا ہے میں ٹرائی کرتا ہوں نہیں کھڑے ہوتے کہ نیچرل ایسے ہیں کھڑی کیا ہے جلشل لگایا ہے مجھے بھی طریقہ ہوتا ہی کیسے کونس ایلیمنٹس ہوتے ہیں میٹلز ہوتے ہیں نان میٹلز ہوتے ہیں اور ٹرانزیشن میٹلز ہوتے ہیں ایلیمنٹ ہوتے ہیں کیا بات ہے یا میٹل ہوگا یا نان میٹل ہوگا یا میٹلویڈ ہوگا جب ایک ایک سٹیم سے دوسری سٹیم کی طرف جاتے ہیں تو بیچی چیز آتی ہیں جس میں دونوں کے پراپٹی ہیں مجھے بات آپ سے میں یہ پوچھوں کہ تمام نان میٹلز کے نام آتے ہیں نا آپ کو نام یہ تو آتا ہوگا نا فلورین ہے کلورین ہے نورین ہے اور کون ہے نورین کا نام دل پر لگا نا جی پتہ ہے کسی کو کہ کون سے سمتمام نان میٹلز ہیں پیڑ ٹیبل میں یاد کیسے کریں گے سپنج جانتے ہیں آپ سپنج سپنج صرف آپ نے نہیں کھل گیا یہ دیکھو یاد نیا دیکھنا ہے صوت تھے không جی kap eşم صوت ہے سچی کوui نیر co اس کیا senator ھو مو دن سارے نہیں ہیں بیچ میں ہیں بس کھرو گھر آؤ سب ٹائم پہ یہ ایک نیمونک اپنے ساتھ لئے اس کو نیمونک کہتے ہیں جیسے ہم یہ بناتے ہیں اس طریقے سے آپ پوری پریڈٹیبل کو یاد کر سکتے ہیں یا مشکل ترین چیزوں کو آپ اسان ترین طریقے سے یاد کر سکتے ہیں یہ ہے کس کی تیاری آپ کی انٹرنس اگزام کے لئے تیاری ہو پس ہمیں یہ تھا کہ ہمارا ایک سسرم ہے میں پہلے ایم اکیڈمی میں تھا چھے سرمین میں گزارے ہیں آج سی ایم ایک سرمین میں گزارا ہے کیپس میں میں نے ایک آتھ چھے ساڑی چھے مینے اور نائیس اکیڈمی تھی پہلے ہی اس میں گزارا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے کپنا سسرم منایا اپنے نام سے جس کا نام ہے علی کچو اکیڈمی علی کچو اکیڈمی ہے اپٹ آباد میں اور ہم اس کی تحریک کراتے ہیں خزر احمد ہے دو سال پہلے آپ پرounاؤگل ہوں گا وہ توپ کر گیا تھا ہی تھا تو میں سننن تھا تو اس کے بعد ایم اٹھا تھا فاتہ تھوٹ ہ 비اریм صدرت inkle تھی جو銘 دو دفعہ نے اس سال دو سننن سیا اپٹ آبارے س نے کے بعد تو اسٹریا تھا اس طریقہ سے جس طرح انتے apart ہم نے بات کی گبشپ لگا کے اور کیمسٹی سیکھے ٹھیک ہے نا کھیال کے ایسے میں باoru میں ہیں مجھ میں نہیں ہیں کہ میں پڑاؤ Grandma اور آپ لوگ سنیں آپ شاید ایفیسی کلایز میں چیزیں چلتی ہیں نا کہ مطلب وہ ڈیفرینٹلی آپ کو یاد کراتے ہیں زبردستی لیکن یہاں سسٹم تھوڑا سے چینج ہوتا ہے آپ نے مائن میں وہ چیز ڈالنی ہوتی ہے کہ بھئی میرے مائن میں ہو آپ نے جا کے ادھر 30 سیکنڈ کے اندر ایک کرنا ہوتا ہے ایمزی کیو یہ میں نے ابھی ہبریزشن بتائی نا تو کاربن کی سنگل بان ہو تو پتہ چل گیا نا ایک سیکنڈ کے اندر کی اپلیشن کی کیا ہے لیکن آپ یہ اپنے پیپر میں نہیں لکھ سکتے ہیں پیپر کے لئے جو لکھیں گے وہ آپ کو سب شاہب بتائیں گے کہ کیسے لکھنا ہے کیا لکھنا ہے ان کے سامنے تو میں کیمسٹی نہیں پڑھا سکتا لیکن آپ کو انٹرس ایزیم کے لئے کیمسٹی ہے وہ ٹھیک دیفرینٹ تو وہ ہمارا کام ہے اب ہم نے یہ پھر اس کے بعد ہم نے ایک انلائن سسٹم بنائی اور ہمارے ایک موبائل ایپ آپ بنائیٹ جس کا نام ہے ای ۶اگرد کی نام سے ایک اے اور شاگرد، شاگرد جانتے ہیں آپ سپون کو کہتے ہیں جیسے مل ہے تو اس کے ساتھ ای لگا ہے تو ای مل ہو جاتا ہے اور اس صرف شاگرد کے ساتھ اے لگا ہے تو ای شاگرد ہو جاتا ہے ملہو آپ پھر ای کا مدرک ایٹرسیٹی بھی چلتے ہیں پھر آپ ایٹرسیٹی بھی چلتے ہیں تیز ہو جاتے ہیں تو یہ شاکرد موبائل ایپ ہے جو جا کے آج آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں پلائر سٹورز ہے اس پر بھی ہم آن لائن بڑھاتے ہیں ہمارا ایک سسٹم ہے بڑا میچھور سٹورٹ ہے اس سسٹم ہے اس وقت اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن تقریباً 6,890 سٹورٹ ہے اور آپ کے علاقے کا یہ شہاب جو ہے یہ آپ کے علاقے کا ہے یہ بھی ہمارا آن لائن سٹورٹ ہے میری آج پہلی ملاقات ہے اس کے ساتھ فیزیکل باقی ہمارا اکثر کنٹیکٹ ہوتا تھا فون پر یا اس پر تو یہ ہمارا بڑا اچھا سٹورٹ ہے آپ کے علاقے سہی ہے بلکہ یہاں سے کافی علاقے ملکہ ہر جگہ سے تقریباً ہماری سٹورٹ ہیں جو ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں اون لائن اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسی ہی میں نے وہ پڑھایا اسی طرح ہم ایک سسٹم درگہ کے اندر دلائیں ہر اتوار کو ٹیسٹ ہوتا ہے انٹرنس ٹیسٹ وہ اسے ہوتا ہے کہ آپ جب جائیں گے آپ کے امسی کیوز ہوں گے آپ نے امسی کیوز حل کرنے ہیں چاہے ٹھیک رہے یاد علت کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا دو طریقی ہوتے ہیں فرمجمبل آپ نے ایک چپٹر پڑھا ہے اس چپٹر کی امسی کیوز جب آپ کرتے ہیں تو وہ آپ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ میں نے پڑھا ہے تو اس میں کونسی چیز مجھ آتی ہے یا نہیں آتی دوسرا ہوتا ہے ٹارگیٹنگ اس کو کہتے ہیں ٹارگیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چپٹر آپ نے نہیں پڑھا اس کا امسی کیوز آیا آپ نے امسی کیوز پڑھا اور آپ کو پتا چھلا اس ٹائپ امسی کیوز ہے تو جب آپ اس چپٹر کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ امسی کیوز ادھر سے آیا تھا تو آپ ٹارگیٹنگ کر سکیں گے کیا ٹارگیٹنگ اب دو چیزیں ایسی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ابھی سے میڈیکل کے لئے یا انجنیرنگ کے لئے تحریف شروع کریں تو آپ شہاب صاحب کے ساتھ آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کو بے بتا دیں گے کہ آپ کو ہم ٹیسٹ کو آئیٹ کریں گے اور اس ٹیسٹ کے ساتھ آپ کو اس کی ڈسکیشن ہوگی ٹھیک ہے یا آپ کو ریٹن فارم میں ایک ڈسکیشن کاپی دی جائے گی فل ڈیٹیل میں اور آپ پھر ایک ایک ڈسکیشن دیکھ سکتے ہیں جیس میں آپ کو ساری باتیں بتائیں نا ایسی اسی طرح ریٹن فارم میں بھی ہوگا تو ریٹن فارم میں اور ایک کتاب لے وہ در سے تو اسی ریٹن فارم میں آپ کو اس کا سلیوشن ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دودھ کمزور بھی ہے یا میڈیوکر بھی ہے دودھ اچھی اب کچھ تو سیکھا ہوگا امیری کلاس سے آج کتنا سیکھ آپ نے کچھ نہیں ہے کیا 50 پسنٹ کیا 50 پسنٹ کیا 50 پسنٹ سیکھیں لیکچر کچھ تو سیکھا ہوگا ملکب مین میں کچھ کوئی نہیں چیز ہوگی کارب نے سنگل بان منایا تو اسپی 3 ہے تو پتا ہوگا اگر آپ ایک ایک کنسرٹ بھی سیکھتے ہیں تو جب آپ ٹیس تک جاتے ہیں تقریباً نائیٹی پسنٹ آپ نے سیکھا ہوگا ملکب مین میں پاکٹ مجھے ایک انٹرسنگ بات ہے ادائی سر کے شہاب شاہ ایک بندی نے مجھے کال کی مجھے کہتے ہیں ملکب کنشوز ہوگیا مجھے کہتے ہیں آپ عرین مائی پاکٹ بات کر رہے ہیں تو یہ میرے چینل کے نام ہے اور ایک کام ہے جو ہم نے لکھی ہے جس کے نام ہے کیمسٹی مائی پاکٹ اور یہ پیورلی پیورلی اس کے لیے ہے کے نام ہے انٹرنس اگزامز کے لیے ہے آپ کے ایف ایسی گری نہیں ایف ایسی ایک الگ چیز ہے انٹرنس اگزام جو میں نے بتایا وہ الگ چیز ہے اس میں ساری طریقے لکھے ہیں جس سے آپ انٹرنس اگزامز جو ہے وہ پاس کر سکتے ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں اس سرم چیزیں اور یہ پاکستان کی بیس سننگ کتاب ہے اس سال یہ تقریباً ایٹری آئیٹ و ایٹی نائن تھوزن بکس جو ہے وہ سیل آؤٹ ہو گئی ہے اور انٹرسنگ بات یہ ہے یہ آنے سے پہلے یہ ساری سیل آؤٹ ہو گئی تھی محلوب جب ہم نے شروع میں کیاپکیاں نکالی وہ ساری شروع میں وہ سیل آؤٹ ہو گئی اس کے بعد ہم نے پھر اور نکالی اور تقریباً وہ پوری ویش آپ کو پتہ ہے یہ کوری سنیریو کا یہ مارا سننٹ ہے تو اس کو اپڈیٹ رہتا ہے اب ہم نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام ہے ان ایمڈی کیاٹ چونکہ ٹیسک چینج ہو گئے پہلے اس کو صرف ایٹا کہتے تھے ایٹا آپ انجنینئروں والوں کو کہتے ہیں اور میڈیکل والوں کو این ایمڈی کیاٹ کہتے ہیں این ایمڈی کیاٹ ہم نے کتاب لکھی جو کہ پچیس طریقہ آئی گی اور ٹھونی فائف طریقہ جو بکھائی گی وہ ساری سیل آؤٹ ہو گئی ایڈوانس میں لیکن چونکہ یہ میرا علاقہ ہے میں خود بڑا بڑا میں یاد رکھنا مجھے ایسر میں لیکچر کے دوران پشتو بھونے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے ملہا میں لیکچر پشتو میں نہیں دے سکتا تو پہلے میں نے پوچھا ایسر نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے اردو میں یا انگلش میں اس لئے میں نے اردو میں شروع ہو گئی تو میں ایسر میں بھونے میں دور سا مسئلہ پوری زندگی میں اردو یا انگلش پڑھا گیا اس لئے یہاں میں بہت سفردست اور میں نے دیکھا تو آپ دیپلماز اور وغیرہ پروگرمز ہوتے ہیں اس کے ملٹ کہتے ہیں کارڈیالوجی ہیں بہت سارے اور سسٹمز ہیں تو اصلاح میں ہمیں ان چیزوں کی ورث کا پتہ نہیں ہوتا آپ اس کو اگر صحیح طریقے سے پڑھیں تو آپ کافی جلد ہمارا کیا ہوتا ہے پیسہ کمانا نہ سر پیسہ کمانا نہ تم کو اچھی گاڑی ہو ایک خوبصورت بیوی ہو ایک اچھا گھر ہو اب سوچ میں مت جانا میں صرف بتا رہا ہوں اب ان سب چیزوں کو گین کرنے کے لئے آپ کو ٹیفنیل ایک قریب تو بنانا ہے نا ایسا تھا نہیں کہ جائیں باہر یا آپ ادھر سے ڈگری کریں گے اور گیارہ توپوں کی سلامی کے ساتھ باہر نکلیں گے اور چواب آپ کے ہاتھ میں دیں گے ایسا نہیں ہوتا نا یہ تب پتہ چلتا ہے جو پروفیشنل نائف میں آتے ہیں نا سر سہرہ میں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں ڈگری ہو تو آپ کے میں میں کیا کروں آپ ڈگری نے کہا کیا کروں تو اس لیے آپ کو وہ کرنا کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو بیسے ڈگری ہے دیکھیں ہر ڈگری کے ایک ورث ہوتی ہے لیکن ورث اس تو توتی ہے جب آپ ورثی ہے ویلیو انسان کی ہوتی ہے لیکن اس دگری کے ہوتی ہے تو آپ نے خود اپنی ویلیو بنانی ہے اور وہ ویلیو کیسے بنائیں گے اس کے لیے یہ جو ہمیں چھوٹی سی میند کر رہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے تو آپ کے علاقے میں ہم یہ چیز انٹرڈوس کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کیونکہ میں نے یہاں دیکھا کہ 900 to 1000 بہت زیادہ مارکس ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں بتا ہم نے کھا جانا ہے اور آخر میڈیکل کالج کے اندر چلے جاتے ہیں ایم رائٹ ایسا ہوتا ہے نا وہ لوگ جو جا کے میڈیکل کالج میں جا سکتے ہیں انجنیرینگ کالے میں جا سکتے ہیں کئی اور اچھی جگہ جا سکتے ہیں بہت سارے اور اچھی اچھی فیلڈز ہیں ان فیلڈز میں جا سکتے ہیں لیکن وہ آکے کیا کرتے ہیں کالج کے اندر بن جاتے ہیں کبھی پروٹسٹ کرتے ہیں کبھی ادھر کبھی ہے تین ایسا اب ان چیزوں سے بچنی کے لیے اور ایک لائن پر لگانی کے لیے یہ جواب کا خواب ہے تو اس خواب کو پورا کھنی کے لیے آپ کو ایک ڈریم ہونے چاہیے تو میں بھی سر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ڈریم مو نہیں ہوتا جو آپ کو آپ سو کھی دیکھتے ہیں بلکہ ڈریم مو ہوتا ہے جو آپ کو سو نہیں نہ دے سمجھے نہیں کیا کہ میں اب کھروں گا اب کھروں گا اب وہ جذبہ کھروں گا والا کہاں آتا ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے آگے کریں گے ایسا ہے نا اس چیز کے لیے بھائی ہیں چھوٹی سی محنت شاہب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں یا آپ کے باقی بھی علاقے کے لوگ ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں امجد صاحب ہیں محمد یونید صاحب ہیں یہ سارے ہم ایک پوری ٹیم ہیں اس ٹیم یہ محنت کرے گی کہ آپ کو سمجھائے ٹھیک ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ڈریم کے بعد آپ گھر جائیں اور آرام سے کہ شاہب صاحب کھانا لے آو اب آپ جائیں گی نا ماں کو کہیں شاہب صاحب جلدی کھانا لے آو کیونکہ میں پھڑ کے آیا ہوں علاقے سارا دن آپ نے ادھر فضول گزار رہا ہوں ایسا ہے نا اب وہ ٹائم دیکھو نا ٹائم اس گولڈ کہتے ہیں ٹائم اس گولڈ تب ہے جب آپ اس کو صحیح استعمال کریں نہیں تو آپ کو ایسا سٹون جو بریلینٹ ہوتا تو اس کے مئی کتاب گفت کروں جی یہ فرسٹیڑ ہوا لے ہیں کمبائن ہے کمبائن ہے ٹھیک ہے پھر میں آپ جیسے پھر ٹائم ملیں گے انشاءاللہ اب آپ جا سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ملیں گے پھر انشاءاللہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس پرگرم میں ٹھیک ہے نیکسٹ توارو شاہد میں پھر دوبارہ ہوں جی